بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی میراج پر گئے نہیں بولو گئے آواز نہیں آری بولو گئے ساتوں آسمانوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ نہیں بولو نا ساتوں آسمانوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ آٹھوں جنتوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ آٹھوں جنتوں میں جنت کو پار کیا بولو سبحان اللہ جنت النعیم کو پار کیا سبحان اللہ جنتِ آدن کو پار کیا سبحان اللہ جنتِ خل کو پار کیا بولو سبحان اللہ اور جنتِ ماوہ کو پار کیا ہمارے نبی نے جنتِ مقامہ کو پار کیا ہمارے نبی نے جنتِ الفردوس کو پار کیا ہمارے نبی نے صدرتِ المنتاہ کو پار کیا ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے ایک جگہ آئی اللہ نے کہا آؤ میرا عرش تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں ہمارے نبی سب کے اوپر بلو ہمارے نبی آسمانوں کے اوپر جنتوں کے اوپر صدرہ کے اوپر انسانوں کے اوپر جنتوں کے اوپر چریندوں کے اوپر دریندوں کے اوپر سمندر کے اوپر زمین کے اوپر اللہ کے پاس بلو اللہ کے پاس اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے اپنے پاس بلائیں کیوں تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر دڑ جائے محمد کا سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے سب غلام ہے اور محمد سب کے زمین درق پتھر سب غلام ہیں ہم سب کے آقا کون محمد رسول اللہ تو کون کون تیارے بولو محبت کریں گے انشاءاللہ یعنی ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو ہم محبت کریں گے انشاءاللہ بلکہ تاجپوروالو ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے بولو کرتے تھے کرتے آواز میں ہی آری کرتے اور جب تک جان میں رہی گی مصطفیٰ سے محبت کرتے اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی سچی محبت کرتے ہو نا ہاں بولو نا دیکھو آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا ابھی تک کھانا بولی سورا اوہو تو میں تو کھا کر آیا اکبر الدین کون ہے اکبر الدین بھائی اتنے کاجو میرے کو کھلایا اللہ برکت دے وے بولو آمین بولو آمین آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت سچی ہونا چاہیے بولو محبت کسی ہونا چاہیے ایک مولانا کسی کیاں کھانے گئے میرے جیسا ہوگا مولانا کسی کیاں بولو کہاں گیا کھانے کے لئے اشرف تو نے جو کھایا ہے انسانوں میں نہیں تھا یہ کیا کھایا ہے بھائی اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آکے بول بھی رہا ہوں اشرف اولاک تو نے بہت کم کھایا کہا ہاں تھوڑا کم رہ گیا اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی وہ پیٹ ہی کے کوئی تبیلہ ہے یعنی میں نے اس کو دیکھا مولی سوراب تین مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا پھر ہمارے شانواز نے دو مرتبہ اور بھرا اللہ کا بندہ کونسا پیٹ لے کے چلتا ہے ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نکلی ایک مولانا کھانا کھانے کے لئے چلے گئے اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا جیسا ابھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا مولانا نے کیا کیا جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا اب ظاہری باتیں جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا کس نے بنایا ارے بولو نا اس کی بیوی نے بنائی کیوں آپ کیا کھالی باور چھیلے تھے بھائی بیوی نے کھانا بنائی سیدھی باتیں بیوی نے کھانا بنائی لیکن کبھی بھی کسی کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے کہ اس کو دعا دو جو کھانا اصل بنانے والی ہے لیکن وہ مولانا بہت سمجھدار تھے مولانا نے کہا بھائی کھانا کس نے بنائی اس نے کہا میری بیوی نے بنایا مولانا نے کہا جاؤ کچن میں جاؤ جا کے تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مولانا دعا دے رہے کہ اللہ میری اس بہن کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے بولو آمین وہ شوہر اتنا خوش ہو گیا بھائی کچن میں گیا کہا وہ مولانا آئے تھے مولانا وہ بولے میری بہن کو سلام بولنا آنے تجھے بہن بولے وہ تیرے بھائی بنے تیرے کو بہن بولے اور یہ بھی بولے تاجپور کی روڑے لگی تو شوہر کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہے مولانا سلام بولے اور مولانا نے یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو جنت دے تو روتی کیوں ہے وہ بیوی نے روتے روتے کہا مولانا ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھائے مجھے جنت کی دعا دیئے تو پچیس سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے بے شرم تو پچیس سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے اور کیا نہیں کھایا تُو نے میرے ہاتھ کھا تُو نے مٹن بھی کھایا بید بھی کھایا مچھلی بھی کھایا تُو نے دال بھی کھایا چاول بھی کھایا بریانی بھی کھایا ارے مولانا زندگی میں ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں اور جنت کی دعا دے اور تُو اتنے پچیس سال سے کھایا کبھی جنت کی دعا وہ شوہر بہت سمجھدار تھا یہی کہتا تاجپور کا سوچنے لگا کہ ابھی میں دعا دوں گا تو بولے گی ہاں تُو آیا بہت بڑا ونی دعا دینے والا جا اس لئے اس نے کہا ابھی دعا نہیں دوں گا کبھی موقع ملے گا تو میں دعا دوں گا پندرہ دن گزر گئے بولو کتنے دن گزر گئے اجا اس کی بیوی کا بہت نام تھا بریانی بنانے میں اب پندرہ دن کے بعد یہ جب اپنے گھر میں آیا تو سامنے بریانی کا تھال دیکھا بھائی بریانی کا تھال دیکھا بڑا خوش ہو گیا کہ آج وہ بیوی کو دعا دینے کا ٹائم آ گیا وہ جلدی سے تھال پر گیا اور سیدھے کھانا شروع کر دیا اور پہلا لکمہ کھا کر بولا واہ واہ کتنا پیارا بنایا ہے پھر کھایا کتنا لذیذ بنایا ہے پھر کھایا کتنا ٹیشتی بنایا ہے پھر کھایا کتنا ذائکے دار بنایا ہے اور پھر کھاتے کھاتے بولنے لگا تیری انگلی کی خوشبو آتی ہے ارے تیرے تیرے ہاتھ کی خوشبو آتی ہے اب لو بیچارہ بول رہا تھا سامنے سے بڑھتا نہ آیا سیدھے اس کے سر پہ لگا حیران ہو گیا دیکھا بیوی نے مارا کہا مار کیوں رہی ہے کہا پڑو سن کا کھانا ہے سمجھے آپ لوگ سمجھے جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ دنیا میں پکڑا جاتا ہے تو جو نبی سے جھوٹی محبت کرے گا کیا قیامت میں وہ نہیں پکڑا جائے گا اس لئے آپ سے کون کون تیار ہے سچی محبت یہاں درود وہاں مدینہ بولو سبحان اللہ وہاں سلام یہاں سلام بولو سبحان اللہ اور سیدھے شہیدوں کے ساتھ حشر بولو سبحان اللہ ایک ہزار رحمت اللہ کی بولو سبحان اللہ ارے جنت میں جائے گا جہنم کا دعا بھی حرام بولو سبحان اللہ کریں گے سب کریں گے انشاءاللہ اب ایک آخری بات پر آ رہا ہے سب سنیں گے انشاءاللہ دیکھو جہنم اللہ کی آگ کو بجانا ہے بولو بجائیں گے انشاءاللہ ہم تاجپور والوں نے انشاءاللہ پوری امت مل کر آگ کو بجائے گے انشاءاللہ جس میں پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے لا الہ دوسرا کام پیارے نبی پر درود پڑھنا اور سچی محبت کے ساتھ پڑھنا آخری کام کے لئے کون کون تیارے طرح ہاتھ اوپر کر لے بھائی تاکہ میں جلدی جلدی بتا دوں کیونکہ آپ کا کھانا بھی باقی ہے آخری کام ہم پانچ وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ کون کون تیارے ہاتھ اوپر کر کے بولے بولو نماز کی پابندی کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ ایک آخری فیصلہ میں سنا دو کیونکہ پہلا اگر ہم کو اللہ کے یہ جہنم اور اتنی خطرناک جہنم کی آگ کو بجانا ہے اگر پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے دوسرا کام پیارے نبی سے محبت ہے بولو صلی اللہ تیسرا کام سب سے زیادہ ضروری ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا کون کون تیارے پڑھنے کے لئے ہاتھ اوپر کریں میں ایک بات بتا دوں گا اور یہاں سے ہم چلیں گے دیکھو نمازیں نہ نماز اس میں اتنا بڑا پاور ہے بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہیں یہ پورا مجمع سنیں اب اٹھنے کی بات نہ کریں بس پانچ یا دس منٹ بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہیں سگریٹ بولو نہاں بیڑی تمباکو گھٹکا وویمل بہت ساری عادتیں اور کوئی اگر اب جیسا میرے جیسا کاری صاحب آیا مولانا آیا بیان کیا کہے گا مولانا تو بیان کر کے چلا گیا کیا مولانا کے بیان کرنے سے میری سگریٹ بند ہو جائے گی کیا میرا تمباکو بند ہو جائے گا اے رہے عادتیں بیس سال سے کھا رہا ہوں کتنے لوگوں کو کینسر میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا کیا مولانا کے بولنے سے سب بند ہو جائے گا نہ میرے پیارو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جس کو بھی گھنڈی عادت چھوڑنا ہوں چاہے موبائل پر گھنڈی عادت ہو چاہے زینہ کی عادت ہو چاہے آنکھوں کے غلط استعمال کی عادت ہو بیڑی کی عادت ہو سگریٹ کی عادت ہو تمباکو کی عادت ہو گھٹکے کی عادت ہو ایک کام کرنا ہے بولو کریں گے بولو انشاءاللہ اور یہ گھنڈا چھوٹ جائے گا آپ کہیں گے کیسا چھوٹے گا میں نہیں کہتا بھائی میں کہوں تو غلط ہوگا اللہ اکیسوے پارے کی پہلی آیت میں کہتے ہیں اکیسوے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں میرا بندہ گھنڈا کی عادت ہو گئی ہے تو چھوڑنے کی فکر مت کر تو پانچ وقت کی نماز پڑھ میں اٹومیٹک تیرے گھنڈا کو چھوڑا دوں گا بولو سبحانہ یعنی نماز پابندی سے پڑھے گا پھر ایک دن آئے گا وہ گھٹکے کا پیکٹ ہوگا تمبک ہوگا دوست کہے گا لے کہے گا نہ ہٹا دے کہے گا تو بیچ سال سے کھاتا ہے کیا ہٹا دے نہ معلوم نہیں میرے کوئی سے نفرت ہو گئی وہ غیب سے آواز آئے گی تیری نمازوں نے تیرے گھنڈی عادتوں کو چھوڑا دیا ہے اور یہ چھوڑانے والا کون ہے اور لکھا کہاں پہ ہے غلط ہوگا نہیں نہیں بولو غلط ہوگا پارہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفخشای والمنکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بنجا اللہ فرماتے تیری سارے گناہوں کو چھوڑانے والا مہرہ ہوں گا تو بولو کریں گے انشاءاللہ ایک بات دوسری بات بھئی روزی میں پریشان ہم لوگ ہاں بولو سب روزی میں پریشان جو ہائی لیول والا ہے نا وہ بھی پریشان پہلے بلڈنگ کا دھندہ بوت چلتا تھا کنسٹرکشن کا اب نہیں چلتا درمیان والا دکان والا بھی کہتا میری دکان لوگ ڈاؤن کے بعد نہیں چلتی اور بیچارہ غریب تو ابھی بھی روتا ہے کہ میرے گھر میں آناج نہیں ہے میرے پیاروں کیوں کسی کے سامنے رونا اللہ نے سولوے پارے میں فرمایا ساتھ میں بولو کون سے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا تُو ساتھ میں بولو کون تُو تیری پوری فیملی یعنی تیری بیوی بچے ماں باپ جو تیرے گھر میں رہتے اللہ فرماتے تیرے پورے گھر کو نمازی بنا دیں اب روزی کی فکر مت کرنا اللہ کہتے روزی میں خود تیرے دروازے پر پہنچا دوں گا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میرا بندہ تُو جم جا تیرے گھر والوں کو نماز میں جمع دیں اب روزی کی فکر مت کرنا روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے اور میرے دوستو ایک آخری سوال پوچھو کس کس کو جنت میں جانا ہے ہاتھ اوپر کریں بھائی جنت میں جانا بس ہاتھ نیچے رکھو انتیسوے پارے میں جاؤ جو انتیسوے پارے میں اللہ نے جہنم کی دھمکی بتائی اسی انتیسوے پارے میں اللہ کیا فرماتے والذینہم علی صلاتہم یحافظون اولائی فی جنت مکرمون اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں اللہ فرماتے پانچ وقت نماز کی پابندی کر لیں اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں تم زمین میں نماز پڑھتے رہو گے میں آسمانوں پہ تمہارے جنت کے فیصلے کرتا رہوں گا تو میرے پیاروں نماز کی پابندی کریں گے بلو انشاءاللہ آج میں تاجپور سے جا رہا ہوں تین باتیں دے کر جا رہا ہوں جس میں سب سے پہلے بلو لا الہا اللہ کا ذکر کرنا کریں گے انشاءاللہ نمبر دو سو مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ بلو پڑھیں گے انشاءاللہ اور نمبر تین پانچ وقت نماز کی پابندی کرنا اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے میں ایک بات اے بیٹھو بیٹھو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سوال پوچھو پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو مال مال پیسہ ہاں یا نہیں مولیس اور آپ شروع سے پریشان ہوں ایسا لگتا سب کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہو ارے بولو نا پیسہ چاہیے حلال حلال کس کس کو چاہیے ہاتھ اوپر کرے سب کو چاہیے نا ایک درود شریف ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی رسول بہت حالات ہے نہ کھانے کا گھر میں بہت پریشان ہوں بیوی بھی پریشان ہیں بچے بھی پریشان ہیں ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا بولو ہمارے نبی نے پیسہ ہمارے نبی نے کہے درود پڑھو کچھ دن کے بعد حضرت ابو سعید کے پاس اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ لکھا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں نام آ گیا تو ہمارے نبی سعید نے پوچھا ابو سعید اتنا پیسہ کہا آپ نے تو درود دیا تھا ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑھے گا بے حساب حلال چھپ پر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی آتا کرے گا کس کس کو چاہیے وہ درود شریف معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے اس نے کہا بہت میں نے کہا بہت سمجھ گئے بھائی جتنا درود پڑھے گا اتنا ملے گا اچھے ایک تو میرے کو ملا کہتا ہے مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا میں نے کہا میں نے نہیں دیا میرے نبی نے دیا بولو صل اللہ علیہ وسلم کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا میں نے کہا ہاں بڑھ جائے گا نبی نے فرمایا کہا مولانا پانچ سال سے پڑھتا ہو اور کرزے میں ڈوب گیا میں نے کہا نہیں ہوئے ساتھ میں بولو نہیں ہوئے ہمارے نبی فرما ہو کے رہے گا کہتا ہے نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنا لگا چانک میری زبان پر آیا میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے کہتاں نہ ہوتا نہیں پڑھتا ہے میں نے کہا فرض چھوڑ دیا فرض چھوڑ دیا اور جو درود شریف سنت اس پر عمل کیا تو درود قبول کیسے ہوگا پہلے کیا کرنا چاہیے آواز سے بولے نا پہلے فرض فجر زہر اثر مغرب عیشہ پھر درود پر دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو ملدر بنا دے گا لیکن پہلے ضروری کیا ہے یہ میں کرتا پہنا ہوں بھائی پہنا ہوں نا کرتا آپ لوگوں نے شرٹ پہنا ٹی شرٹ پہنا یہ سنت بولو یہ اور جو پیجاما میں پہنا ہوں وہ آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض بولو نا پینٹ پہنا پٹلون پہنا لنگی پہنا وہ کیا ہے فرض ہے وہ چھوڑ دو سنت میں آ جاؤ کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا کوئی بھی کہے گا پھاگلے بے وکوفے پینٹ پینٹ کرا فرض فرض پہلے میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے نماز فرض درود سنت تو بھائی سب درود پڑھیں گے اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود کون کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں میرے کو نہیں معلوم تازگاہوں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی میں اوریسہ پہنچا کبھی بیہار گیا ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا پھر کبھی میرے کو ہیدر آباد جانا ہوتا ہے پھر کبھی مہارشتہ کی طرف جانا ہوتا اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے لیکن آپ آگے اس کو چھپوانا دو اور جہاں تک ہو سکے چھپوانا مت اسے پڑھو پڑھو گے اللہ کی قسم فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا وہ انسہ درود اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد عبدی کا ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے اشرف اکبر الدین بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے لیکن وہ ابھی نہیں تقسیم کریں گے کیونکہ ابھی بھیر بھار کھیچ تان اس کو دھکا اس کو دھکا اس لئے وہ اتمنان سے بعد میں وہاں دور جا کے تقسیم کریں گے جن کو مل جاوے لے لے باقی لوگ اپنے موبائل میں رکھ لے موبائل سے گھنڈا فورمیٹ نکالو نکالو گھنڈا فورمیٹ نکالو موبائل کے اندر بیان تقریر علماء علماء کا درسے قرآن درسے حدیث ارے میرے پیارو یہ اپنا ایجوکیشن آج کا نولیج یہ درود شریف سب اپنے موبائل میں جمع کرو میرے پیارو اور باقی چھپانے کی فکر کرو اللہ تبارک و تعالی سب کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے میں ہمارے محونا سہراب صاحب میرے بیٹے کا بہت شکریہ آدھا کروں گا مختیار بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اسی طریقے سے اشرف البھائی ہے میرے ساتھ شاہنواز بھائی آئے ہیں اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ میں شکریہ آدھا کروں گا یہاں کے جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں علماء ربانیین ہیں اساتین علم و فضل ہیں جو شٹیج پر بیٹھے رہے حالانکہ جو باتیں میں نے کہی ان کو پہلے سے معلوم ہے بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے لیکن ہمت افضائی کے لئے علماء بیٹھے رہے اور میں تاجپور والوں کو کہوں گا میرے پیارو اپنی زندگی میں اگر اپنے بچوں کو بنانا ہے آپ کو بچوں کا ایجوکیشن مضبوط کرنا ہے ان علماء کا احترام کرو ان علماء کا احترام کرو اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جھنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا اس لئے یہ علماء کا احترام کرو اللہ ہمارے بچوں کو دین دنیا دونوں لائن میں ترقی دیتا رہے گا میں تمام علماء کا اور پھر اکبر الدین بھائی کا اور اسی طرح تمام مجمع کا شکریہ آدھا کروں گا بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے معلوم نہیں کیوں جی چاہتا ہوں میرے کو بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں آگے بیٹھوں گا اور سب کی ملاقت کر کے جاؤں گا آپ لوگ ملاقت کرو گے میرے ساتھ میں لیکن ایک دوسرے کو دکھا دو گے تو میں ملاقت نہیں کروں گا بلکل عدب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ کرنے والے ہو ایسا ہاں بلو کرنے والے ہو تو پہلے ان سب کو ہٹا دوں میں بھائے آپ سب لوگ ہڑی آگے سب یہاں سے اپنی جگہ سے ہڑی آو یہاں سے تاکہ آنے میں بہت سہولت رہے اور یہ مائک سیسٹم کا پورا خیال رکھنا کیونکہ ایک طرف سے مائک سیسٹم کے ایک طرف سے آوگے اور دوسری طرف سے تم چلے جاؤگے چلو سب لوگ جو ہیں دعا پڑھ لو سبحان اللہ وابی حمدی سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشدو اللہ اللہ